لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبدالشکور صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کو تفسیر سے بیان کر دیں سوسر نے بہو کو گوسہ دیا تو نکاح ہو دیا سوسر بہو میں اگر کوئی بھی سیکچول علیشن قائم ہوتا ہے تو اس میں ڈیٹیل ہے تو وہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے لیکن اگر سوسر نے بوسہ لیا ہے چہرے پہ تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شہوت ہی سے لیا ہے یعنی اس میں سوسر اگر یہ کہتے ہیں کہ میری نیت غلط نیت نہیں تھی تو سوسر کے اس دعوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو وہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ خستے فیصلہ نہ کرے پوری ڈیٹیل باقاعدہ ریٹن میں لکھے اور کسی قریبی دارالفتہ سے یعنی معتبر مفتی سے باقاعدہ ریٹن میں فتوہ لے تو اصول اور ذابطے سے جواب دیا جاتا ہے لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ ایسی کنڈیشن سامنے آتی ہیں کہ اس سے زوجہ حرام نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لیے یہاں اصول تو یہی ہے کہ اگر ذرا سبھی سیکسویل ریلیشن ہو گیا تو بیوی اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور چہرے پہ اگر اس نے بوسہ لیا ہے تو اس میں سوسر کا یہ دعویٰ کے میری نیت خراب نہیں تھی یہ دعویٰ معتبر نہیں ہے تو اصول یہی ہے لیکن پھر بھی خود سے فیصلہ نہ کریں اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہوا ہے تو وہ ریٹن میں بقاعدہ تحریری فتوہ لیں کہیں سے